بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کچھ بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں عمران خان کے لیے ایک بڑی خوش خبری ہے تحریری فیصلہ تحریری حکم نامہ جاری ہو چکا ہے اور اٹک جیل حکام کی دوڑے لگ چکی ہیں جبکہ دوسری جانب آزم خان سواتی نے ایک ویڈیو میسج جاری کیا ہے پاکستان تحریری انصاف اور عمران خان کے خلاف ایک بہت بڑی سازش سانیہ نو مائی کے طرز کی سازش اس طرح کا ایک منصوبہ خاک میں ملائے ہیں جبکہ پنجاب میں ایک مرتبہ پھر کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان نے عمران خان کے گرد ایک مرتبہ پھر گھیرہ تنگ کر دیا ہے چار پانچ بڑی خبریں ہیں لیکن سب سے بڑی خبر عمران خان کے لیے مصبت خبر ہے اس پر بھی بات کریں گے لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ صبح پنجاب میں ایک بار پھر پولیس نے پی ٹی آئی کار کنان کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے تابر توڑ چھاپوں میں سینکڑوں ملزمان کو حراست میں لے کر لوک اپ کیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق پولیس نے لاہور میں نو مائی اور چودہ مارچ کو پرتشدد واقعات میں مبینہ طور پر ملوث ملزمان کے خلاف کریک ڈاؤن کا باقیدہ آغاز کیا ہے اس حوالے سے اب تک ملنے والی اطلاعات کے مطابق پولیس نے چوبیس گھنٹے کے دوران دو سو باون مفروض مفروض ملزمان کو حراست میں لیا یعنی ایک ریمیوڈ ایفرٹ کے ساتھ مزید طاقت کے ساتھ پنجاب پولیس نے حملہ کیا پنجاب پولیس چڑھ دوڑی ہے اور پنجاب پولیس مزید لوگوں کو ارسٹ کرنے میں کامیاب ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ مذکورہ کاروائیاں سی آئی اے آپریشنز اور انویسٹگیشن ونگ کے اہلکاروں نے کی ہیں پولیس نے چوبیس گھنٹوں کے دوران نو سب بیس مقامات پر چھاپے مارے گرفتار ہونے والے ملزمان دہشت گردی کے مقدمات میں لاہور پولیس کو مطلوب تھے پولیس کی جانب سے ایک ہزار بیاسی مفروض ملزمان کی لسٹیں تیار کی گئی ہیں لاہور پولیس حکام کا مزید کہنا ہے کہ دیگر مفروض ملزمان کی گرفتاریوں کے لئے چھاپے مارے جا رہے ہیں لاہور میں ایک ہزار بیاسی مفروض ملزمان اور پنجاب بھر میں چار ہزار بیاسی ملزمان کی لسٹیں تیار کی گئی ہیں یعنی ایک چیز اس سے سمجھ آ رہی ہے کہ چاہے نگران سیٹ اپ ادھر ہو جائے ادھر ہو جائے خیبر پختون خواہ سے سیاستدانوں کو نکالا جائے پی ڈی ایم کو دھچ کے پہنچیں جو مرضی ہو ایک چیز کونسٹنٹ رہے گی اس ایکویشن میں وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی وکٹمائزیشن عمران خان کی وکٹمائزیشن عمران خان کے لیے چیلنجز بڑھتے جائیں گے وہ ڈٹا ہوا ہے وہ ابھی بھی ڈٹا ہوا ہے وہ لڑ رہا ہے وہ حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے ظاہر ہے عمران خان کو توڑنے کی اس وقت کوششیں کی جارہی ہیں عمران خان کے عظم کو توڑنے کی عمران خان کے ریزولو کو توڑنے کی لیکن ابھی تک ناکام ہوئے ہیں جہاں تک عمران خان کو میں سمجھتا ہوں جتنا عمران خان کو میں جانتا ہوں یہ مزید ناکام ہوگے اگر اینڈ پہ آپ کے پاس بچے بشرا بی بی کی ایک مبینہ ڈائری ہاتھ سے لکھی ہوئی کچھ تحریریں تو آپ یہی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہوگا اور صورتحال کیا ہوگی اس وقت اگر عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف ایک ڈائری ہی سارا ثبوت ہے توشہ خانہ کا ٹوچہ خانہ بن چکا ہے دوسری جانب راجہ ریاض بڑے عجیب و غریب الزامات لگا رہے ہیں خان صاحب کی جماعت کے اندر جو لوگ ڈٹ گئے ہیں ان پر بھی سابق اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کا کیونکہ بہت سے لوگوں کے ساتھ اٹنا بیٹنا بھی ہے تو ان کا دعویٰ بڑا امپورٹنٹ ہے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی معایدے کے تحت باہر ہیں ان کا معایدہ یہی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے لیے کام نہیں کریں گے اور وہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے خلاف ہیں انہوں نے کہا کہ عام انتخابات فروری میں ہوں گے الیکشن میں پی ٹی آئی ہوگی یا نہیں ہوگی کچھ کہہ نہیں سکتے یعنی پہلے ہی اپوزیشن لیڈر کہہ رہا ہے کہ عام انتخابات فروری میں ہوں گے بات فروری تک جائے گی شاہ محمود قریشی کی تنقید پر کہا کہ قریشی صاحب پی ٹی آئی کے لیے کام نہ کرنے کا معایدہ کر کے باہر آئے ہیں کچھ کہنے سے پہلے اپنی پوزیشن واضح کریں میں نے چیئرمین پی ٹی آئی کے بارے میں جو کچھ کہا وہ سچ ثابت ہوا اندر کی کہانی بتاتے ہوئے راجہ ریاض نے کہا کہ اسحاق دار اور شاہد خاکان کے نام بطور نگران وزیراعظم زیر غور تھے ہی نہیں وزیراعظم سے تیع ہوا تھا کہ جب تک نگران وزیراعظم کا نام فائنل نہیں ہوتا سامنے نہیں لایا جائے گا میں نے جو وعدہ کیا تھا وزیراعظم سے وہ پورا کیا ان کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ معاشی ماہرین کے نام نگران کابینہ میں ہوں نگران وزیر خزانہ کوئی نہ کوئی معاشی ماہر ہی ہوں گے میرا خیال ہے کہ نگران وزیر خزانہ ٹیکنو کریٹ ہوں گے خیال نہیں ہوتا چیزیں پتہ ہوتی ہیں نظام پتہ ہوتا ہے بھی بہت آگے یعنی معاملات ابھی بہت آگے تک جائیں گے بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات میں مزید اضافہ کیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن نے ممنوع فنڈنگ زابطگی کیس میں پاکستان تحریک انصاف کو تفصیلی جواب جمع کرانے کے لیے آخری موقع فراہم کر دیا ہے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کے دس خص سے جاری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کو انصاف کے تقاضے کے تحت تفصیلی جواب جمع کرانے کی اجازت دی جاتی ہے پی ٹی آئی جواب کے ساتھ پچاس ہزار روپے کے الیکشن کمیشن ڈیپٹی ڈیریکٹر لاگ کے دفتر میں جمع کرائے مچلکے کی یہ رقم یتیم خانے کو دے دی جائے گی حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی بائیس اگس کو شوکوز نوٹس کا حتمی جواب جمع کروائے جواب جمع نہ کروانے کی صورت میں الیکشن کمیشن دستیاب ریکارڈ کی بنیاد پر حتمی فیصلہ جاری کر دے گا یعنی آپ سمجھ جائیں کہ کس طرف کو یہ بات جا رہی ہے الیکشن کمیشن کے حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے گزشتہ برس دو اگس کو پی ٹی آئی غیر ملکی فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنا اس حوالے سے الیکشن کمیشن میں بارہ سماتے ہوئی ہیں اور ہر سمات پر پی ٹی آئی کو شوکوز نوٹس کا جواب جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے جواب دے اس کیس کو توالت دینے کے لیے تاخیری حربیں استعمال کر رہا ہے حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ آخری سمات پر وکیل انور منصور کو شوکوز نوٹس کا جواب جمع کرانے کی ایک ماہ کی اجازت دی گئی تاہم آٹھ اگس کو سمات میں پی ٹی آئی کے وکیل سکلین حیدر پیش ہوئے اور جواب جمع نہیں کروایا پی ٹی آئی نے آٹھ اگس کو سمات پر جواب جمع کرانے کے لیے مزید محلت مانگی جس پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا فارن فنڈنگ پر پی ٹی آئی پر پبندی لگ سکتی ہے اور یہ فیصلہ کسی بھی لمحے سنایا جا سکتا ہے وہیں دوسری جانب ناظرین اکرام آپ دیکھیں نئے والے کیس میں زمانت منسوخ سات مقدمات انصداد دہشتگردی کے نو مئی کے واقعات میں عمران خان کو ملوث قرار دی جانے کے واقعات میں عمران خان کی عبوری زمانت منسوخ تو اس کیس میں اگر عمران خان کو چھوڑ بھی دیا جاتا ہے فوری دوسرے کیس میں گرفتار کر لیا جائے گا وہیں دوسری جانب پریشانیوں میں تو اضافہ ہوگا لوگ تو خان کو ووٹ دے رہے ہیں پھر سے ہم نے کل دیکھ لیا کہ کس طرح سے عوام عمران خان کے ساتھ ہے اب حارون رشید نے بڑا دلچسپ اس وقت دعویٰ کیا ہے اور ہوش ربا دعویٰ کیا انہوں نے کہا کہ جیل سے خبر آ رہی ہے کہ جب عمران خان سیر کرنے کے لیے باہر آتے ہیں تو قیدی عمران خان زندہ بات کے نعرے لگاتے ہیں اور عمران خان چلتے چلتے ان کو لیکچر دیتے ہیں دوسری جانب اب جو دلچسپ چیز ہوئی ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ سے ان ایکسپیکٹیڈ قسم کا ریلیف ملا ہے ریلیف تو نہیں کہہ سکتے اسلامباد ہائی کورٹ نے چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کو جیل میں سہولیات اور اڈیالا جیل منتقل کرنے کے کیس کا تحریری فیصلہ جاری کیا اور یہ تحریری فیصلہ بڑا اہم ہے اسے سمجھیں کیونکہ یہ عمران خان کے لیے بڑا اہم ہے تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کو اٹک جیل میں رکھنے کی وجوہات سے متعلق ریپورٹ بنائی جائے اور یہ ریپورٹ اسلامباد ہائی کوٹ نے طلب کر لیا ہے کہ کیوں عمران خان کو اڈیالا کی بجائے اٹک جیل میں رکھا گیا عدالت نے کہا کہ بتایا جائے کہ کن وجوہات کی بنیاد پر اٹک جیل میں رکھا گیا عدالت نے اس بات پر معابنت طلب کی ہے کہ چیرمن پی ٹی آئی کو گھر کا کھانا دیا جا سکتا ہے یا نہیں عدالت نے فیصلے میں کہا ہے کہ ایسا کچھ ریکارڈ پر نہیں جو قیدی کو ہفتے میں ایک سے زائد بار ملاقات سے روکے جیل رولز کے مطابق چیرمن پی ٹی آئی کی دوست رشتہ دار اور وقالہ سے ملاقات کرائیں انہیں جائے نماز اور انگریزی ترجمے کے ساتھ قرآن پاک فوری طور پر دیا جائے عدالتی فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ عمران خان کو مناسب طبی سہولیات بھی فرام کی جائیں اب یہ کافی عرصے سے مطالبات چل رہے تھے اس وقت عمران خان کے قانونی امور کے جو ترجمان ہے نئیم حیدر پنجوتھا انہوں نے جو امپورٹنٹ نکتہ اٹھایا ہے کہ چیرمن پی ٹی آئی کو محفوظ کھانا مہیا کرنے پر تحال فیصلہ نہ ہوا اور ان کو اڈیالا جیل میں منتقل نہیں کیا گیا عدالتی فیصلہ اس وقت جاری کیا گیا جب ہماری ملاقات کا وقت ہی ختم ہو چکا تھا نئیم حیدر پنجوتھا نے کہا کہ چیرمن تحریک انصاف کے بنیادی انسانی حقوق چھینے جا رہے ہیں ہم نے تمام گزارشات اسلامباد ہائی کوٹ کے سامنے رکھی ہیں آل دو میں سمجھتا ہوں کہ اسلامباد ہائی کوٹ سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز لگا رہے ہیں عمران خان کے لائرز اسلامباد ہائی کوٹ سے یہ تحریری فیصلہ بھی آ گیا ہے اس میں وجہ بھی مانگ لی گئی ہے تو اسے بھی فیلحال عمران خان کے لیے خوشخبری ہی سمجھا جائے ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہی کہا جائے کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی چیز نظر نہیں آ رہی اور کوئی اور کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا اور لیگل سسٹم آپ کے سامنے ہے زمانتیں دے بھی دے تو کیا ہوگا کیا آلہ جوڈیشری کو یہ پیغام نہیں دیا گیا اور یہ کچھ صحافیوں نے رپورٹ نہیں کیا جو نون لیک کے قریبی ہیں اور خود کو اسٹیبلشمنٹ کا سو کالڈ ترجمان ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ٹاپ جوڈیشری کو میسی دیا گیا ہے کہ آپ عمران خان کے حق میں کوئی فیصلہ نہ کریں ہمارا اس کے ساتھ پھڑا ہے آپ بیچ میں آئے تو اس کا مطلب ہے آپ اس کی سائل لے رہے ہیں آپ ہمارے خلاف ہیں ہم خان کو نہیں چھوڑیں گے اور اس سلسلے کی کڑی نیوالی زمانت منسوخ اور دیگر چیزیں ہوئی ہیں لیٹس سی کہ یہ معاملات کدھر کو جاتے ہیں لیکن عمران خان کے لیے اس وقت کوئی آور آل آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چیزیں اچھی ہیں رہائی ہوتی بھی ہے تو ارس تیار ہے مطلب عمران خان اس کیس میں رہا ہو بھی جاتے ہیں تو عمران خان کو گرفتار کرنے کے منصوبے ہیں اور یہی ان کے مضمون مقاصد ہیں لیکن عوام میں عمران خان کی مقبولیت دن بدن مزید بڑھتی جا رہی ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا